اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید جہاں ہوں گے خیادت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ تو آج کا میرا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے لنچ کے ٹائم سے اور لنچ میں بنا رہی ہوں بھنڈی اور بھنڈی میں کافی ٹائم بات بنا رہی ہوں آئی تنک مجھے لگتا ہے کہ ایک سال سے میں نے بھنڈی نہیں بنائی اور میں اتنے ٹائم بات بھنڈی بنانے لگی ہوں اور آج میرے کہنے پہ ہی بھنڈی آئی تھی اور ہمارے قرمیں بہت کم جو ہے وہ سبزیاں کھائی جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر گوشت ڈالے گوشت ڈالے اس ٹائپ کی چیزیں پکتی ہیں اور سبزیاں بہت کم بنتی ہیں اگر بنتی میں ہیں تو آئی تنک بھنڈی تو بہت ٹائم سے نہیں بنی تھی اور آج مجھے بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ بھنڈی کھائے جائے تھوڑی تھوڑی گرمیاں بھی آ چکی ہیں گرمیوں میں بھنڈی کھانے کا مزہ الگ ہوتا ہے تو آج میں بھنڈی بنا رہی ہوں تو بھنڈی بنانے کی کوئی خاص ریسیپی تو نہیں ہے سب لوگ ایک ہی طرح سے بھنڈی بناتے ہیں ہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کی بھنڈیز بنتی ہیں لیکن نورملی جو بھنڈی بکتی ہے وہ سالن بھنڈی کا جو بنتا ہے وہ سیمپل اسی طرح پیاس ٹی وارٹ کے ساتھ جو بنتا ہے ویسے ہی میں بھی بنا رہے ہوں سیمپل ایک مسالے والی بھنڈی بھی بنتی ہے لیکن وہ بھی کم کم لوگی بناتے ہیں سب نورملی اتنا نہیں بنتی لیکن یہ بھنڈی تو ہر گھر میں بنتی ہے تو سمرز بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور سمرز میں تو ویسے بھی دل چاہتا ہے کہ سبزیاں کھائی جائیں ساتھ میں چٹنی ہو ساتھ میں رائتہ ہو اور اچار ہو لسی ہو دہی ہو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں سمرز میں کھانا اسپیشلی لنچ میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور میرے ہزبنڈ کو بھی زیادہ تر سبزیاں پسند نہیں ہیں وہ بہت کم کھاتے ہیں زیادہ تر انہیں گوشت اور دالیں اس طرح کی چیزیں پسند ہیں اور اگر وہ سبزی میں کچھ کھائیں گے تو وہ اروی پسند کرتے ہیں اروی ان کو اچھی لگتی ہے تو بس یہی چیزیں بنتی ہونی کی وجہ سے تو لاسٹ سمرز میں بھنڈی بہت زیادہ بن گئی تھی وہ بھنڈی اتنا شوق سے کھاتے بھی نہیں تو لگتار بھنڈی بنتی جا رہی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے بالکل اللہ حافظ کہہ دیا تھا بھنڈی کو اور دوبارہ انہوں نے بھنڈی کا نام بھی نہیں لیا کہ انہوں نے کھانی ہے بھنڈی تو میرے خیال میں اس کے بعد سے اب بن رہی ہے بھنڈی تو اسے پورا ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں پورے ایک سال بھنڈی بنا رہی ہوں اور مجھے خود اتنا دلچارہ تھا کہ میں آج بھنڈی کھاؤں اور مجھے بھنڈی ہی کھانی ہے کیونکہ گرمی تھوڑی تھوڑی فیل ہو رہی ہے اور گرمی میں بھنڈی کھانا یا سبزی کھانے کا الگی مزہ آتا ہے ابھی میری فرینڈ کی بھی کال آگئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو باہر لے کے جانا ہے بچے بہت تنگ کر رہے ہیں اور میری بیٹی تو ویسے ہی کافی تنگ کرتی ہے باہر جانے کے لئے تو پھر ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان بچوں کو پارک تک لے جائیں گے وہاں پہ یہ لوگ رائٹز وغیرہ لے لیں گے تو بس میں جلدی کھانا بنا رہی ہوں اور کھانا بنانے کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے ہزمن کو دوں گی اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے انشاءاللہ باہر جائیں گے پارک تک جائیں گے اور کہاں کہاں جاتے ہیں تھوڑی شاپنگ بھی کرنی ہے تو آج ہماری واپسی رات تک ہی ہوگی لیٹ رات تک تو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چٹنی پودینے کی چٹنی یہ میرے ہزمن کو بہت زیادہ پسند ہے اور گرمیوں میں تو اس کا الگی مزہ ہوتا ہے تو پودینے کی چٹنی میں میں ڈال رہی ہوں پیاس تھوڑی سی پیاس لی ہے تھوڑے ٹیوانٹر لیے ہیں اور پانچ چہری مرچ لی ہے میں نے تو یہ چوپر میں تین سال سے یوز کر رہی ہوں مطلب پہلے جو لیا تھا وہ خراب ہو گیا تھا اس کے بعد فوراں سے میں نے پھر لیا کیونکہ اس سے لائف اتنی ایزی ہو جاتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ لوگ ضرور اس کو لیجیے اگر آپ کو کہیں دکھتا ہے کہیں ملتا ہے آپ لوگ ضرور اس کو لیجیے اور آپ دیکھیں گا کہ اس سے لائف کتنی آسان ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہم لوگ اگر کوئی سالن وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں اگر پیاس پیس کے ڈالنی ہوتی ہے یا کرش کر کے ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کرنا بہت ایزی ہے یہ یوز میں مطلب جو الیکٹرک ہوتے ہیں وہ ان کو لگاؤ اس کو دھو اس کو یہ کرو وہ کرو بہت پرابلمز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ ایزی ہے کہ آپ ہاتھ کے ہاتھ اس کو وہیں پہ کر لیتے ہیں اور بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے چٹنی اتنی پیاری بن جاتی ہے آپ اگر رائتے کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس میں رائتے اتنا مزے کا بن جاتا ہے پودینے والا تو یہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے آپ لوگ ضرور اس کو لیں جن کے پاس ہے تو وہ ان کو بتا ہوگا کہ لائف کتنی ایزی ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں لیا ہے تو یہ ضرور لے لیجئے اور پھر دیکھیں کہ آپ کی لائف کتنی ایزی ہوتی ہے تو بس ابھی میں یہ بنا رہی ہوں چٹنی یہ میں نے لیا تھا کیر فور سے اور اگر آپ لوگ بھی گلف میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ لوگ کو ایزی لی یہ کیر فور سے مل سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں تو اس کا مجھے نہیں پتا لیکن آپ لوگ کو یہ ضرور مل جائے گا ای تنگ یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے اور ویسے یہ سوک ڈاٹ کام سے بھی مل جاتا ہے اگر آپ وہاں سے آن لائن لینا چاہے تو وہاں سے بھی آپ لوگ کو مل جائے گا آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی مزے کی چٹنی بن رہی ہے ساتھ میں بھنڈی بھی تیار ہو رہی ہے بھنڈی کو میں نے اوپر چڑھا دیا تھا اور وہ بن رہی ہے اس کو میں تھوڑی دیر دم پر لگایا ہوا ہے جب وہ تھوڑی سی گل جائے گی پھر مسکو تھوڑا سا بھون لوں گی اور تب تک میں بنا رہی ہوں اپنی چٹنی اور چٹنی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اس میں میں تھوڑا سا سالٹ ایٹ کروں گی اور بلکل تھوڑا سا اس میں میں لیمن ڈالوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اور آلڈی اس میں مرچے تو گرین چیلی میں نے ڈال دی تھی تو یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بھنڈی میری کہاں تک پہنچی ہے اس چٹنی کو آپ دہی کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتے ہیں اور ترسٹ می یہ بہت مزے کی لگتی ہے دہی کے ساتھ اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی تنگ آپ لوگ چٹنی تو بناتے ہوں گے لیکن آپ نے ہینڈ چوپر میں کبھی نہیں منای ہوگی تو ہینڈ چوپر میں ہی میں بناتی ہوں اور یہاں پہ بھنڈی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور بس یہ دیکھیں بھنڈی تیار ہو گئی ہے بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے اور روٹی میں نے گھر پہ نہیں بنائی اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے باہر جانا ہے اور میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اس لئے میں نے روٹی باہر سے منگوا لیا ہے تو یہاں پہ کھانا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور میں نے لی ہے بھنڈی اور تھوڑی چٹنی لی ہے ساتھ میں دہی لیا اور یقین کریں کہ یہ بہت ہی مزے کا کمبینیشن ہے اور اتنا مزے کا لگا تھا کہ بہت زیادہ اور میرے ہزبن کو تو بہت زیادہ پسند آئی تھی بھنڈی اور ساتھ میں چٹنی تو کافی ٹائم بعد انہوں نے بھنڈی کھائی ہے اس لئے بھی ان کو بہت اچھی لگ رہی تھی تو اب بھی بس ہم لوگ کھانا کھائیں گے اس کے بعد میں نکلوں گے اپنی بیٹی کے ساتھ اور میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جاؤں گے ہم لوگ جائیں گے پارک اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑی شاپنگ کریں گے تو چلیں میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ ہم کہا جاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں اس شاپ پہ اور یہ انڈین شاپ بہت ہی مزے کی ڈریسز ہیں یہاں پر میں فرس ٹائم آئی ہوں اور میری فرینڈ نے مجھے یہاں آپ کا بتایا ہے کہ یہاں کی ڈریسز بہت اچھے ہوتے ہیں اور واقعی مجھے یہاں کی ڈریسز بہت زیادہ پسند آئے ہیں میں اندر بھی گئی تھی اندر جا کے میں نے کافی ڈریسز دیکھے مجھے کافی پسند آئے ہیں اور آج کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اور وہ ٹکنے بھی نہیں دے رہے تھے کھڑے بھی نہیں ہونے دے رہے تھے تو ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا پڑا اور میں انشاللہ نیکسٹ آؤں گی ضرور یہاں اندر سے بھی ویڈیو بناوں گی اور آپ لوگوں کو جو میں نے لیا وہ بھی دکھاؤں گی تو ابھی میں باہر سے یہ ویڈیو بنانا رہی ہوں کیونکہ مجھے یاد نہیں رہا تھا اندر ویڈیو بنانا یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں گولڈ کی جولری شاپ پہ اور یہاں سے ہمیں تھوڑی ایک دو چیز چاہیے تھے میرے فرینڈ کو بھی اور مجھے بھی تو اسی لئے ہم لوگ آئے تھے اور ہم لوگ وہی ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے ویڈیو بھی بنا لی تھی بہت مزے کی جولری لگی بھی تھی یہاں پر جانا تو ہم لوگوں کو پارک تھا بچوں کو لے کے بڑھ ہمیں تھوڑا سا کام بھی تھا تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی اور وہ بھی کی ہم نے بچے بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے تو ہم نے بس جلدی جلدی جو لے سکے وہ لے لیا پارک گھر سے زیادہ دور نہیں ہے واکنگ ڈسٹینس پر ہی ہے مطلب تھوڑا سا دور ہے اتنا دور نہیں ہے ہم لوگ زیادہ تر وہاں تک پیدل ہی چل کے جاتے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ گھر میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا ہے پیدل بھی چل لیا جائے اور ہر ٹیم گھر پہ بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہر ٹیم گاڑی پہ بھی جانا ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جب پارک لے کر جائیں تو پیدل ہی چل کے جائیں تھوڑی ووک ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بچے بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے وہ چھا رہے تھے ان لوگوں کو جلدی سے ہم لوگ پارک لے جائیں اور شاپنگ کرنے سے بیسے بچے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو شاپنگ سینٹر سے ہم لوگ نکل گئے تھے اور اب ہم لوگ فائنلی پارک پہنچ گئے ہیں اور بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے کیونکہ ابھی دیکھیں کہ آپ رات بھی ہو چکی اور ہم لوگوں نے کتنا ٹائم شاپنگ سینٹر میں گزار دیا اور عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں انہیں چھوٹی سی چیز بھی چاہیے ہوتی ہے تو شاپنگ سینٹر میں اتنی تیر لگا دیتی ہیں وہ اس کے لاؤہ ایکسٹر چیزیں بھی دیکھنے لگتی ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور بچے بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے تو بس ابھی بچے یہاں پہ کچھ رائٹس وغیرہ لیں گے کچھ سوئنگ سلائیڈ وغیرہ کریں گے اور تب تک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور آج کا ولاؤگ میرا اتنا ہی تھا انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ولاؤگ میں اور تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں پلیز اور مجھے سپورٹ ضرور کریں اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جتنے میرے سبسکرائبر ہیں جتنے میرے ویوورز ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کلتی ہوں نیکس فلوگ میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ